بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں نے آج بات کرنی تھی انسینٹی کے بارے میں یعنی پاگلپن یہ ایک دماغی بماری ہے اس کے بارے میں میں نے آج کچھ بات کرنی تھی پہلے تو یہ دیکھیں کہ انسینٹی ہے کیا تو رپیٹ تا سیم ایکشن باٹ ایکسپیکٹ اڈیفرن ریزلٹ یعنی ایک ہی کام کو آپ ایک ہی طریقے سے بار بار کریں اور اس کام سے آپ ڈیفرنٹ ریزلٹ کی توقع رکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بزنس شروع کیا ہے آپ نے پہلے ایک آئیڈیا سوچا پھر آپ نے اس آئیڈیا پر انویسٹمنٹ کی اور آپ نے ایک طریقے کار سے بزنس رن کیا چھ ماہ بعد یا ایک سال بعد آپ کو اس میں نقصان ہو گیا اب آپ اسی طریقے سے ہی بزنس رن کیے جا رہے ہیں اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کا جو نقصان ہے وہ پروفٹ میں بدل جائے ایسا ممکن نہیں ہے اگر آپ کو ڈیفرنٹ ریزلٹ چاہیے تو آپ کو اپنا عمل بھی مختلف کرنا پڑے گا آپ کو اپنا ایکشن بھی چینج کرنا پڑے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ایکشن سے آپ کاروبار کر رہے ہیں ایک طریقے سے آپ بزنس کر رہے ہیں آپ کو نقصان ہو گیا آپ اسی طریقے سے کام کیے جا رہے ہیں اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو ڈیفرنٹ ریزلٹ مل جائے ایسا ممکن نہیں ہے ڈیفرنٹ ریزلٹ آپ نے لینا ہے تو آپ کو اپنا ایکشن بھی چینج کرنا پڑے گا تو انسانٹی جو ہے یہ انسان کی ایک ذہنی قیفیت ایک پاگلپن کہلے اس کا نام ہے اب میں بات کرتا ہوں ہماری پاکستان کی مجودہ صورتحال کے بارے میں سب سے پہلے ہم کریپشن لے لیتے ہیں کریپشن نے سب سے زیادہ جو ہے پاکستان کو نقصان پہچایا ہے کریپشن نے پاکستان پر کرزہ چڑھایا کریپشن نے ہمارے اداروں کو تباہ کیا کریپشن نے ہمیں دنیا کی دوڑ میں بہت پیچھے رکھا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آج بھی ہم بیسک مسائل میں الجے ہوئے ہیں پاکستان کے آج مسائل دیکھیں پاکستان میں کریپشن ہے ادارے تباہ ہو چکے ہیں پاکستان میں ملک پر کرزہ اتنا چڑھ گیا ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کو بیسک ضروریات زندگی بھی مجسر نہیں ہے عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا تعلیم کے مسائل ہیں بجلی کے مسائل ہیں ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں آج بھی ہم ان بیسک مسائل میں الجے ہوئے ہیں دنیا جو ہے وہ دوسرے سیاروں پر کمندین ڈار رہی ہے لیکن آج ہم پانی کے مسائل میں الجے ہوئے ہیں بجلی کے مسائل میں الجے ہوئے ہیں ہمارے کروڑوں بچے جو ہیں وہ سکول سے باہر ہیں وغیرہ وغیرہ تو آج بھی ہم انہی مسائل میں جگڑے ہوئے ہیں ہم کریپشن کی بات کرتے ہیں تو ہر آدمی کی خواہش یہ ہے چند لوگوں کو چھوڑ کر چونکہ خود کرپٹ ہیں لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ ملک سے کریپشن کا خاتمہ ہو جائے لیکن یہ کیسے ممکن ہے اس کے لئے ہم ضروری اقدامات جو ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں دیکھیں جو بھی ملک ہیں جنہوں نے کریپشن کے خلاف جنگ لڑی ہے اور اس پر قابو پایا ہے ان ملکوں نے کریپشن پر سخت سزائیں جو ہیں یہ مقرر کی ہیں اب چینہ کی مثال دیکھ لیں اور اس کا مقابلہ آپ پاکستان کے ساتھ کریں پاکستان میں جو امیر لوگ ہیں جو کہ ہائی پوسٹوں پر ہیں اقتدار میں ہیں کیا ان کو سزا ملتی ہے کریپشن پر جیسے چالی سال پہلے ہوتا تھا ویسے ہی آج ہو رہا ہے بڑے بڑے یہ جو لیٹر ہیں کریپٹ لیٹر یہ کریپشن کے ذریعے منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ ملک سے باہر لے جاتے ہیں اور پھر قوانین میں ایسے انہوں نے رکھے ہیں چیزیں کہ امیر آدمی کو سزائی نہیں ملتی اگر وہ عدالت میں آ بھی جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے چور دروازے سے باہر نکل جاتا ہے جب کریپشن پر سزا نہیں ہوگی ہم اپنا ایکشن چینج نہیں کریں گے تو اس سے ڈیفرنٹ ریزلٹ کیسے نکلے گا مجھے کوئی یہ بات سمجھائے کریپشن پر سزا تو ایسی سخت ہونی چاہیے کہ جو کریپٹ آدمی ہو اس کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں اور وہ کریپشن کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے تب ملک سے کریپشن ختم ہوگی ورنہ یہ جو نیب نے یہ ریفرنس پیش کر دیا آج یہ کیس آ گیا آج یہ کیس آ گیا پوری قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں اور پھر آخر میں بماری کا بہانہ بنا کر سیاستدان کو ملک سے باہر بیٹیتے ہیں اس سے تو اب لوگوں میں یہ باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہی کریپشن ختم نہیں کرنے دینا چاہتے پاکستان کے ادارے ان کو تحفظ فرائم کر رہے ہیں آپ یہ جو بیرون ملک میں لوگ ہیں نا خاص طور پر یہ جو امران خان کی گورنمنٹ میں پچھلے دو سال سے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ کسی بڑے آدمی کو سزا نہیں ملی دیکھیں سزا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے چور دروازے سے تھوڑی بہت رقم وصول کر لی اس طرح تو ایک منفی پیغام جاتا ہے دوسرے لوگوں پر سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو معلوم ہو کہ اس آدمی نے کریپشن کی تھی اور اس کو ایسی بیانک سزا ملی ہے تاکہ پھر جو نیک کرپٹ لوگ ہیں ان کو بھی خبر مل جائے وہ بھی کریپشن سے دوبہ کر لیں یہ ہوتی ہے سزا کہ عام لوگوں کو معلوم ہو جائے تو جب ہم کریپشن پر سزا نہیں دیں گے ہم اپنے قوانین میں تبدیلی نہیں کریں گے ہم کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کریں گے اس سے ہم ڈیفرنٹ ریزلٹ کیسے حاصل کر لیں گے اگر کوئی وکیل اس پر کریپشن ظاہر ہوتی ہے تو پوری جو ہے وکیل کٹھے ہو جاتے ہیں کوئی جائج پر کریپشن ظاہر ہوتی ہے تو پوری عدلیا کٹھی ہو جاتی ہے کسی سیاستدان پر کریپشن کا الزام لگتا ہے تو پوری سیاسی پارٹنیاں اس کے ساتھ کٹھی ہو جاتی ہیں کسی بیورو کریٹ پر الزام لگتا ہے تو پوری بیورو کریسی کٹھی ہو جاتی ہے اس طرح تو ہم کریپشن ختم کاری نہیں سکتے اب آجائیں آپ تعلیم کی طرف جہالت کا خاتمہ صرف تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے اب ہمیں ہنگامی طور پر اپنی تعلیم کے جو قوانین ہیں ان کو چینج کرنا ہے پاکستان میں کروڑوں بچے سکول سے باہر ہیں ہم نے ان کو ایڈوکیٹ کیسے کرنا ہے پیشک آپ دو دو گھنٹے کی ایکسٹرا کلاس لگائیں ہر مسجد میں مدرسے میں اور جو سکولوں سے باہر بچے ان کو سکول کے اندر لے کے ہیں جب ہم اپنے ایکشن چینج نہیں کریں گے تو پھر اس کا ڈیفرنٹ ریزلٹ ہمیں کیسے آئے گا ایک غریب بچے جو ہیں جو سکولوں سے باہر ہیں جب ان کی شادیاں ہوں گی ان کے بچے ہوں گے تو وہ بھی تو انپاڑی ہوں گے نا تو یہ بھی ہمیں ضروری ہے آپ کہتے ہیں جی پاکستان میں بجلی چوری ہوتی ہے پاکستان میں بجلی کی کمی ہے تو جب ہم اس پر کنٹرول نہیں کریں گے ہم جو بجلی چوری کر رہے ہیں جو تاروں پر کنڈے ڈال کر بجلی چوری کرتے ہیں جب ہم ان کے خلاف سخت اقدامات نہیں کریں گے ان کو سزا نہیں دیں گے تو یہ بجلی چوری ہم کیسے روک سکتے ہیں بجلی کی چوری کیسے روک سکتے ہیں یہ جو ہم بجلی کی قلت ہے اس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں جب ہم اس پر سزا ہی نہیں دیں گے اگر کسی کے خلاف ایکشن ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں جی وہ حکومت کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے اس کو کہتے ہیں پاغل پان انسینٹی جو کہ ہماری قوم میں اب کوٹ کوٹ کر ان کے دماغوں میں بڑھ چکی ہے جب آپ اپنے ایکشن ہی چینج نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ مختلف ریزلٹ کا کیسے توقع رکھتے ہیں اب آپ آ جائیں جسٹر سسٹم کی طرف کہ پاکستان کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا جب آپ اپنے قوانین کو چینج نہیں کریں گے آپ اپنے قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں بنائیں گے قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے ظالموں کو سزا نہیں دیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ غریب کو انصاف مل جائے گا تو میرے بھائیو پڑے لکھے لوگوں سے میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا پاغل پن ہے یہ کیسی انسینٹی ہے کہ ہم اپنے ایکشن تو ویسے ہی رکھ رہے ہیں ہم اپنا کام تو ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے اور ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی ڈیفرنٹ ریزلٹ آ جائے گا اس سے ڈیفرنٹ ریزلٹ نہیں نکلنا آپ سو سال بھی لگے رہیں پاکستان کے حالات چینج نہیں ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ ہو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بجلی کی کمی پوری ہو بجلی کی چوری کو رکا جائے آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ایڈوکیٹ ہوں ہماری تعلیم عام ہو آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں لوگوں کو انصاف ملے آپ چاہتے ہیں کہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو لوگوں کو روزگار ملے تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایکشن یہ چینج کرنا پڑیں گے ہمیں ایکشن جو ہیں ان کو چینج کرنا پڑے گا اپنے کام کا طریقہ کا چینج کرنا پڑے گا کرپٹ لوگوں کو سزا دینی پڑے گی اور اس سے ڈیفرنٹ ریزلٹ کی ہم توقع کریں یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ ڈیفرنٹ ریزلٹ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ایکشن بھی چینج کرنے پڑیں گے تینک آباؤٹ اٹ تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ